ہم آپ کو فیضاباد لیا چلتے ہیں وہ فیضاباد جو کہنے کو تو دو شہروں کو جوڑتا ہے لیکن اس نے دارخلافہ کو اب اپنے آپ سے منقطع کر لیا ہے رالپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جو جگہ ہے اب وہ ٹیل پی کے پاس موجود ہے کمر المنور وہاں پر ہیں ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا صورتحال ہے کمر پہلے تو آپ بتائیے گا کہ پیچھے ٹریفک کچھ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت کیا ہے نکلو حرکت کی صورتحال جی سر اگر تلس اب جس جگہ پہ ہم موجود ہے یہ شمساباد سے آگے کا علاقہ ہے اور اس کے بالکل جگہ ہے جو فیضاباد جہاں پہ یہ تمام ٹیل پی کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں جو ٹریفک پولیس ہے ان کی جانت سے کچھ بیریکیڈ لگا کے یہ راستہ مکمل طور پر بند کی ہوئی یہ سروس روڈ ہے جو ابھی چل رہی ہے اس کے علاوہ جس کے بعد جب فیضاباد شروع ہوتا ہے تو مکمل طور پر پورا جنکشن جو ہے وہ اس ٹیم بند ہے مری روڈ آنے اور جانے والی ٹریفک بند ہے ایکسپریس وے آنے اور جانے والی ٹریفک بند ہے جبکہ اس کے ساتھ ملک کا جتنے لنک روڈ ہیں ان کو بھی اب کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے کیونکہ گزشتہ روز یہ کھولے گئے تھے اور جو ایکسپریس وے ہے وہاں کی ٹریفک کو کھولنے کی کوشش کی گئے تھے لیکن صبح جس وقت دھوپ ہوئی اور اس کے بعد تمام جو اس میں لوگ ٹیل پی کے تھے یہ چھاؤں کے لیے پلوں کے نیچے آگئے تو یہ روڈ مکمل طور پر بند ہو گئے تھے اور اس پر مکمل طور پر پورا جنکشن جو ہے یہ بند ہے کمر میں نے اعداد شمار دیکھے ہیں اور ایک اندازے کا مطابق تقریباً ساڑھے چار سے پانچ لاکھ گاڑی پیک آورز میں مری روڈ کی اوپر سے گزرتی ہے اور جو ویسے لوگ آتے جاتے ہیں ان کی تعداد تو ہم گن نہیں کر سکتے تو یہ تمام نکلو حرکت جو ہے پچھلے بہتر گھنٹے سے بند ہے کتنے لوگ ہیں ٹی ایم پی کے جو یہاں پر موجود ہے کوئی اسٹیمیٹ ہے آپ کے پاس جی بالکل یہ کوئی تقریباً چار ہزار سے چھ ہزار لوگ جو تھے جس وقت یہ لیاقت واقع سے شروع ہوئے تھے تو اس وقت ان کی تعداد جو تھی مختلف سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں ان کی جانت سے کوٹ کی گئی جو اس میں ایک آ گیا تھا کہ یہ چھ ہزار لوگ ہیں لیکن جس وقت یہ یہاں پر درنا دیئے اس کے بعد جو سیکیورٹی ایجنسیز کی جانت سے اور مختلف سپیشل برانچ کی جانت سے چیزیں ڈسیمنیٹ کی گئی مختلف گروپ میں بتایا گیا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب ان کی تعداد تین ہزار رہ گئی ہے اور واقعی تمام لوگ جو ہیں وہ لوکل ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں رات کے وقت واپس چلے جاتے ہیں اور صبح کھانا وغیرہ لے کر ان لوگوں کا دوبارہ یہاں پر آ جاتے ہیں کیونکہ کسی جگہ پر کوئی بیریکیڈ نہیں ہے اور کیوں ان کے کھانے کی ترسیل کو روکا جا سکے تو تو وہ لوگ ان کے کھانے وغیرہ کو بندہ بس کرنے کے بعد دوبارہ اسی مقام جو جنکشن ہے فیضاباد بریج پہ اوپر نیچے اور لیفٹ رائٹ یہاں پر اکٹے ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پر بیٹھ کے نعرے بازی کی جاتی ہے ان کی جانب سے اس کے علاوہ اپنے مطالبات کے حق میں مختلف باتیں وہاں پر تقاریر کی جاتی ہیں خاص طور پر ساتھ رزوی جو ہیں وہ دن میں تین مرتبہ خطاب کرتے ہیں جس میں وہ اپنے مطالبات جو ہے وہ دوراتے ہیں اور یہ تمام لوگ جو ہیں چاروں اطراف جی جگہ پر وہ براجمان ہے جی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے تمام یہ خطابات جو ہیں وہ سنتے ہیں عموما ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے وقت میں منسٹرز انگیج کرتے ہیں دھرنا دینے والوں سے کوئی کمیٹی بنتی ہے اور ان کو مناتے ہیں کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں پاکستان کی ویسی صبح کی ہو رہی ہے ہر طرف اسلامباد کے ہوتلوں کے گردہ آپ کو کنٹینر نظر آتے ہیں آپ خود وہاں پر کام کرتے ہیں پنڈی کا آپ نے حال بتا دیا جس جگہ پر یہ موجود ہیں اس کے برابر میں انٹیلیجنس ڈیجنسی کا ایک ہیڈ کورٹر موجود ہے اور اس کے بڑی بھیانک تاریخ بھی ہے تو انتظامیہ کی طرف سے یا فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی کہ بھائی جگہ کو خالی کریں سب بڑی حیرت انگیز بات اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ٹیل پین کی جانب سے دو دفعہ یہ دھرنا دیا گیا تھا اور فیضاباد بریج کا ہی انتخاب کیا گیا تھا اس وقت بھی ہم نے کور کیا تھا تو اس طرح وفاقی حکومت خاص طور پر جو ظلے انتظامیہ تھی اسلام آباد پولیس تھی یہ ان لوگوں کو انگیج کرتے تھے ان سے بات چیٹ کیا کرتے تھے لیکن اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے یا خاص طور پر جو ظلے انتظامیہ یا پولیس کے لوگ ہیں ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی انٹروینشن ہم نہیں دیکھ رہے ہیں نہ تو کوئی نیگوسیئیشنز ہو رہی ہیں اس سے قبل جب ہوتا تھا تو چار چار پانچ پانچ دور ہوتے تھے نیگوسیئیشنز میں مختلف آربیٹریٹرز کو بیچ میں بلایا جاتا تھا مختلف ایسے لوگ جو مذہبی علماء ہیں ان کو بلا کے ان سے بات چیٹ کرائی جاتے ہیں لیکن اس دفعہ ہم ایسا کچھ بھی دیکھ لیں بلکہ اس کے الٹ اگر ہم دیکھیں تو دی آئی جی آپریشن جو ہیں علی رضا ہم نے گزشتہ روز ان کی ویڈیوز دیکھی کہ وہ اس ذرنے میں آئے اور جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے نعرہ بازی کی اور ان کو وہاں پر خطاب کرتے ہو انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ میں آپ لوگوں کا حصہ ہوں تو دی آئی جی آپریشن بھی اگر کہا جائے وہ اپنی فورس کے ساتھ ان کے ساتھ نعرے بازی کرتے رہے ایک آج جسرا عطا تارہن ہے جو انفرمیشن منسٹر ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ان کو انگیج کیا گیا ہے گزشتہ روز ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کے کچھ وزراء جو ہیں وہ یہاں پر آئے تھے لیکن ان مطالبات جو ان کی مطالبات دیئے گئے تھے وہ صرف انہوں نے اس کے ریسیپینٹ بنے وہ مطالبات لے کر واپس گئے لیکن اس کے بعد کوئی مذاکراتی دور جو ہے وہ نہیں ہوا وہ جب پنجاب حکومت کے منسٹر ہے ایسے نائے ان کے نام ڈسکلوز کیے گئے کہ کن کے درمیان نیگوسیشنز ہوئی ہیں اور کیا نیگوسیشنز ہوئی ہیں بس یہ پتہ چل سکتا تھا کہ تین مطالبات جو ہیں وہ سعید رزوی کی جانب سے رکھے گئے ہیں اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تک یہ اپنا درنا ختم نہیں کریں گے جب تک ان کے مطالبات جو ہیں وہ مانے نہیں جاتے یہ بڑا خطرناک آپ نے حوالہ دیا جب ایک فورس کے افسر کی طرف سے کہا جائے کہ میں آپ میں سے ہوں تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ کیسے ایک دھرنے کے بعد ایک فوجی افسر جو ہیں وہ پیسے بانٹتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے سنے گئے تھے کہ میں آپ میں سے ہوں اور آپ ہم میں سے ہیں بلکل آخر میں اس دھرنا بازی کی اوپر چیف جسٹس جس وقت موجود ہے کاضی فائزی سا ان کی ججمنٹ بھی موجود ہے اور اس ججمنٹ میں واضح انداز سے بتایا گیا ہے کہ یہ ایک کرمینل ایکٹ ہے کہ جب آپ لوگوں کی نکل و حرکت کو بند کریں اور اس کو کسی طور اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن حیرانی کی بات نہیں آپ کو لگتی کہ اس ججمنٹ کی موجودگی میں بہتر گھنٹے اور اگلے دو دن ممکنہ طور پر یہ دھرنا جاری رہے گا اور کسی کے کان پر جو نہیں رہنگ رہی جی بالکل صاحب سب سے بڑا سیکیورٹی کا مسئلہ تھا کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جب یہ ان کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا اس کے ساتھ یہ ایک اعلان تھا جو جماعت اسلامی انہوں نے بھی ایک مارچ کرنا تھا لیکن وہ مہنگائی کے خلاف اور بجلی کی بلوں کے بارے میں تھا اور وہ مارچ جو ہے انہوں نے پوسپونٹ کر دیا تھا اس سارے جب یہ باتچیت ہو رہی تھی تو اسلامباد انتظامیہ کی جانب سے بہت کنسرن شو کیا گیا تھا اور پولیس کہا گیا تھا کہ محرم کی سیکیورٹی کے لیے ہمارے پاس انسفیشنٹ ہے نفری ہم اس کو مینیج کیسے کریں گے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل چپ سادلی گئی ہے کسی قسم کی کوئی نیگوسیشن وفاقی پولیس جو زلہ انتظام ہے اس ٹھل سب یہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو وہ اسلامباد پولیس اور آئی سی ٹی ہے اس کی یہ ٹیورٹری بنتی ہے کیونکہ یہ برج کے اس طرف بیٹھے ہوئے جہاں سے اسلام راولپنڈی کی تیریٹری ختم ہوتی ہے اور آئی سی ٹی کی تیریٹری شروع ہوتی ہے لیکن کوئی نیکوسییشن نہیں ہو رہی نفری جو تھی اس کو انگیج کیا ہوئے لیکن جو ایک ایک کلومیٹر دور جس جگہ یہ جنکشن واقع ہے وہاں پر یہ نفری بٹھائی گئی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے دھرنا ہوا تھا اور چیپ اسٹم کے جو ججز تھے انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز نے نوٹیج لیا تھا اور وہی سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اب چیف جسٹس ہیں ان کی واضح رولنگ موجود ہے اور اس حوالے سے ڈائریکشنز دی گئی تھی کہ اس طرح کا مارچ جس میں اتنے بڑے تعداد میں لوگ جو ہیں اس کا شکار ہوں کہ راولپنڈی اسلامباد کا رابطہ منقطع ہو جائے کیونکہ آج اس وقت جو آفیسز کے ٹائم سے ہم نے دیکھا کہ مکمل طور پر ٹریفک جو تھی وہ چوک ہو گئی تھی کمر بہت شکریہ زمردست ریپورٹنگ آپ کی اس سپاٹ سے جہاں پر یہ معاملہ چل رہا ہے اگر کسی نے ریاست اور ملت کا مزاق اڑوانا سیکھنا ہو تو پاکستان کے اندر ان مثالوں سے وہ سیکھ سکتا ہے جلس جاتے ہیں